ملٹ ٹائمز میں خوش آمدید ایک میجیورٹی مائنورٹی کو لے کر اتنی نفرت کا عالم کیسے کر سکتی ہے یہ دیش میں ایک بڑا سوال ہے مسجدوں کو لے کر مسلمانوں کی ہر چیز کو لے کر نفرت کا جو پیمانہ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ایک ڈائیلوگ سنواتا ہوں ہندوستان کے اندر جب اتنے بڑے کھلے منچ سے اس طرح کے ڈائیلوگ آئیں گے اور اس ویڈیو کا ریدم دیکھئے ایکسپریشن آ سکتے ہیں آپ سو سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو آدھر وائز نہ لیں پہلے اس کی ریدم سنیے کیسے کہا جا رہا ہے کھل ملا کر کہنے کی بات یہ ہے کہ ملہ قاضی نہیں چلیں گے اور فل آن ریدم کے ساتھ چل رہا ہے پولیس والے وہاں کھڑے ہیں ہیماچل پرجیج جیسی جگہ ہے محبت کی دکان کی جو ہے وہاں سرکار لگی ہوئی ہے کانگریز جو محبت کی دکان کھول کر محبت باٹنے کے لیے بیٹھی ہے بھائیہ سمجھ میں آ جاتا اگر بی جے پی کی گورنمنٹ ہوتی کہ یہ کچھ لوگ ہیں نفرتی لوگ ہیں جو نفرت بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ماننی شریف راحل گاندی جی سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں راحل جی آخر آپ کی سرکار اس طرح کی جو نفرت ہے جو لگاتار ماحول خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو پھر کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے بھائی کیوں ان لوگوں سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کھلے منج سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملے قاضی نہیں چلیں گے اور کیا کچھ مسلمانوں کو لے کر نہیں بولا جاتا ہے یہ ہم بہت بار دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ایک نفرت کا عالم ہے جو لگاتار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سجولی کی مسجد ہو منڈی کی مسجد ہو بس ٹارگیٹ ہیں تو جگہ جگہ مسجدوں کو لے کر ویڈیو بنا کر ان کو اوید ٹھہرانا ہے ان کو تڑوانا ہے راہت اندوری صاحب نے کیا خوبصورت غزل کہی ہے میرا بہت دل چاہ رہا ہے اور جب ویڈیو ایڈیٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گا آپ کو مزہ بھی آئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی غزل کے کچھ شئر راہت اندوری صاحب نے کیا غزل کہی ہے وہ آج کے زمانے میں جو ہے بلکل ہمارے اوپر ہے اور شاعر جب کچھ کہتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نکل کے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا اس لائن کے اندر بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے اور آگے کہتے ہیں کہ بزرگ کہتے تھے ایک وقت آئے گا جس دن بزرگ کہتے تھے ایک وقت آئے گا جس دن جہاں پہ ڈوبے گا سورج وہیں سے نکلے گا میں جانتا تھا زہریلا سانپ بن بن کر میں جانتا تھا زہریلا سانپ بن بن کر تیرا خلوص میری آستین سے نکلے گا تو کلملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے لگتار نفرت کا معاملہ ہے تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ہم نشی کہاں سے نکلے گا اور ہمارے ہی پیر کا جو کانٹا ہے وہ ہمیں کو نکالنا ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت سارے دبا ہوئے ہیں اور اس کو پیار اور محبت کا نام دے کر مسجد کا جو ہے وہ چھوٹا سا ہی بتایا جانا ہے کہ عوید نرمان عوید نرمان بتا کر مسجد کو خود توڑنے کی بات کر دی گئی ہے لیکن باوجود اس کے اس طرح کے نعرے لگنے پولیس پر شاسن کا کھڑا ہونا پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ آخر مفتی سلمان عظہری کا کیا گناہ ہے کیا انہوں نے گناہ کر دیا تھا انہوں نے بھی تو ایک اشعاری پڑھ دیا تھا شیری پڑھ دیا تھا کہہ دیا تھا کہ ان کا بھی وقت ہے ہمارا دور آئے گا اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی سزا بھگت رہے ہیں ان کے لیے کوئی سنوائی نہیں کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے ان کی بھی کوئی سزا نہیں تھی دھرماندرال کا معاملہ تھا ان کے ساتھ گوتم جی جو ہے ان کو بھی ڈال دیا گیا ہے تو اس طرح کا قانون کیوں اس طرح کا قانون ہمارے دیش میں ہو رہا ہے ایک طرفہ کاروائی کیوں ہو رہی ہے کیوں آخر سرکار اس پر سنگیان نہیں لے رہی ہیں اور میں پھر کہوں گا محبت کی دکان میرے بھائی رہول بھائی جان پلیز اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھ لیجے ایک بار آپ کی سرکار ہے آپ کو سوچنا چاہیے پولیس کھڑیے ہلکا سا ایکشن تو لیجے تاکہ جو جمل لابی ہے اس کو سمجھ میں آجائے کہ یہ سیکلرزم جو ہے کچھ ہے اور وہ آپ کی طرف تھوڑے سے جھگ جائیں کیونکہ ان کے پاس آپشن بچتا نہیں ہے تو اس ویڈیو کے میرے دھم سے میں میسیج کنوے کرنا چاہتا تھا اپنے تمام ان لوگوں تک اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری مسجدوں کو ہمارے مدرسوں کو مسلمانوں کو ان کے بزنسوں کو اور آج کل تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو لے کر جو ہے وہ مسلمانوں کو لگاتار ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور کب تک رہے گا یہ ایک بڑا سوال ابھی بھی دیش میں بنا ہوا ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ ملک ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنے پر ہیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے